السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے تارک ہمارے میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک منافق کی کہانی یہ منافق جو ہے وہ خدا سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے خدا تو میری سنتا کیوں نہیں کہ آپ میری سنتے کیوں نہیں جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تو آپ کہیں نہیں تھے منافق خدا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے آپ سنتے کیوں نہیں جب مجھے آپ کی ضرورت تھی آپ کہیں نہیں تھے اب منافق جو ہے وہ اپنی خامی دیکھنے کے بجائے خدا کو کہہ رہا ہے اللہ کو کہہ رہا ہے یہ جو منافق ہے یہ رب کو کہہ رہا ہے کائنات رب کو کہہ رہا ہے اللہ زوجل کو کہہ رہا ہے آپ ہمیشہ کی طرح ہر وقت مصروف تھے آپ کے پاس منافق شخص کے لیے وقت ہی نہیں تھا کبھی ایک تنس کر رہا ہے ایک تقلیف دے رہا ہے کہ آپ کے پاس کبھی وقت ہی نہیں تھا خدا کہ آپ دے سکو وقت منافق شخص کو اگر میں یہ کہانی کسی مولوی کو سناوں تو وہ مجھے کفر کا فتوہ لگا دے گا لیکن یہ اس شخص کی کہانی ہے جس نے صرف ایک سوال مجھ سے کیا کہ مجھے بتا دو کہ اللہ ہم سے نراز ہو جاتا ہے تو ہم برباد ہو جاتے ہیں ہم کہیں کہ نہیں رہتے لیکن اگر ہم نراز ہو جائیں اللہ سے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا نہ اللہ کو کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس کا بندہ نراز ہے لیکن اس رب قائنات کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جیوں یا مرو اس منافق کا سوال تھا جس وجہ سے یہ لکھنا جس وجہ سے یہ پویم لکھی وہ یہ الفاظ تھے جو میرے ذہن میں بار بار آ رہے تھے وہ ایسی کیا بات تھی کہ وہ منافق اپنے اللہ سے اس قدر نراز ہو گیا صرف اپنی خواہشات کی وجہ سے جب تک خدا اس کو دیتا رہا نعمتیں وہ خوش تھا اور جب نعمتیں روگ دی جب اس کی چاہت کے حساب سے اس کو نہیں دیا تو وہ شکایت شکوہ لے کر بیٹھ گیا رونا دھونا شروع کر دیا تو اس شخص کی کہانی ہے یہ تو وہ کیا کہتا ہے آپ کے پاس خدا کبھی وقت ہی نہیں تھا ایک منافق شخص کے لئے میں آپ کی مدد کی طلب کر رہا تھا میں آپ سے مدد مانگ رہا تھا میں آپ کو مدد کی لئے پکار رہا تھا میں آپ کی مدد طلب کر رہا تھا میں آپ کی مجھے پکار رہا تھا میں آپ کی مجھے پکار رہا تھا میں آپ کی مجھے پکار رہا تھا میں منافق صحیح لیکن میں سجدے میں گر کے میں نے تُس سے مانگا میں نے تُس سے دعائیں بڑی مانگی میں نے تُس سے مدد طلب کی رو رو کے مدد مانگی تیری مدد تو نہ پہنچی لیکن تکلیفیں اور دردوں نے مجھے گھیر لیا پہلے کہتا ہے میں تُس سے مدد مانگتا رہا خدا ہر دعا میں تُجھے یاد کرتا رہا ہر تکلیف میں تُجھے بلاتا رہا یہاں تک کہ جب میں مایوس ہونے لگا تو سجدے میں گر کے رو رو کے تُجھ سے طلب کرتا تیری رحمت تیری برکت اور تیری مدد لیکن نہ تیری مدد پہنچی نہ تیری رحمت میں کس سے امید لگاتا جب تُو ہی ساتھ نہ تھا اگر تُو انکار کر دے تو کوئی دنیا کا کوئی شخص بھی میری مدد نہیں کر سکتا but you didn't help me میں نے اتنا رو رو کے التجا کی اے اللہ میں امتحان کے قابل نہیں ہوں اے اللہ مجھ میں استطاعت نہیں ہے تکلیف برداشت کرنے کی یا اللہ تُو میرا امتحان نہ لے میں تکلیف سے دعا مانگتا رہا رو رو کے دعا مانگتا رہا کہ مدد کر دے میرے اللہ مدد کر دے لیکن تُو نے مدد نہیں کی میرے اللہ تُو نے مدد نہیں کی میرے اللہ after a long time کچھ عرصے بعد جب عرصہ گزر گیا اب میں سمجھا ہوں اس منافقت کو کہ صرف میں ہی منافق نہیں میں اب سمجھا ہوں کہ نہ ہی امید اور نہ ہی مدد منافق کے لیے ہوتی ہے منافق کے لیے نہ مدد ہے نہ امید ہے ایک منافق کو چاہیے کہ وہ نہ امید رکھے نہ مدد مانگے کیونکہ یہ دونوں چیزیں میں نے مانگ کے دیکھی مجھے نہ ملی مجھے اب محسوس ہوا کہ ایک منافق کے لیے یہ دونوں چیزیں نممکن ہیں کیونکہ منافق کو یہ دونوں چیزیں کبھی نہیں دی جاتی کیونکہ وہ منافق ہے منافق سے کفر میں مقتلا ہونے کے لیے اس نے ایسے الفاظ ادا کیے کہتے ہیں شیطان کو اگر کسی کو بہکانا ہو تو وہ اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں ایسے الفاظ دالتا ہے کہ وہ اگر لکھے بولے تو وہ کفر میں مقتلا ہو جاتا ہے منافق نے بھی اپنی تکلیفیں اپنے درد دیکھ کر کیا کہا whatever you have given me اے اللہ آپ نے جو کچھ بھی مجھے دیا ہے take them back واپس لے لیجئے جو کچھ بھی آپ نے دیا ہے اے رب کائنات اے اللہ جو کچھ بھی آپ نے دیا ہے ان سب کو واپس لے لو take them back because you are just like people کیونکہ آپ بھی لوگوں کی طرح ہیں آپ خدا ہیں merciful ہیں سب ہیں لیکن آپ بھی انسانوں کی طرح ہیں کیا یہاں پہ یہ جو لفظ استعمال کی ہے یہ کفر ہے کیونکہ انسان نہیں سوچتا وہ کیا کر رہا ہے کیا بول رہا ہے کس سے مخاطب ہے جب اس کا بس نہ چلا تو اس نے خدا سے جنگ شروع کر دی خدا کو نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ تُو بندوں کی طرح ہے اب یہ بات اس نے کیوں کہی if you do for me i will do for you اگر میں تمہاری لئے کچھ کروں گا تو تم میرے لئے کچھ کرو گے if you scratch my back i will scratch yours اگر تم میرے لئے کچھ کرو گے تو میں تمہارے لئے کچھ کروں گا کیونکہ یہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ خدا مہربان ہے بے شک لیکن منافق کے لئے نہیں اس منافق نے اس دن اپنا ایمان کھو دیا اس منافق نے اس دن خدا سے ناراض ہو کے اس سے بات کرنا چھوڑ دی اس سے دعا مانگنا چھوڑ دی اور اس سے دور ہو گیا وہ اپنی دنیا میں اس قدر اس قدر مصروف ہو گیا کہ اس نے اپنا ایمان ہی کھو دیا i have lost my faith یہ جب ہوا تو اس نے کیا کھو دیا اس نے کیا کھویا اس نے اپنا ایمان کھو دیا i have lost my faith ایک جو بھروسہ اس کے رب پہ تھا اس کا وہ اس نے کھو دیا اس دن کے بعد نہ اس نے دعا مانگی اگر وہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا تو شکایتیں کرتا اور رونے لگتا کچھ نماز میں پڑتا نہیں تھا بس رو کے شکایت کرتا کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میں نے تمہیں چھوڑ دیا تمہارے چھوڑنے پہ میں برباد ہو گیا میرے چھوڑنے پر تجھے کچھ نہیں ہوا میرے اللہ ایک بندے کی التجاہ تھی جو آپ تک میں نے پہنچائی اللہ مجھے معاف کرے یہ الفاظ ایسے تھے جسے لکھنا اور بولنا بہت مشکل تھا اگر میں نے اس میں کوئی غلط بات کہی یا جو لکھا اس میں کچھ غلط تھا تو اللہ مجھے معاف کرے اور اللہ مجھے ایمان پر سلامت رکھے اور ایمان پر موت عطا فرمائے آمین سم آمین السلام علیکم موسیقی موسیقی